بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب یہ آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا اور کئی سو جانیں اس میں ضائع ہو گئیں تو پھر جب عدالتی تحقیقات کا آغاز کیا گیا ساتھی ساتھ اس میں دہشتگردی کی دفعات کا اضافہ کیا گیا پھر یہ کیس مختلف ٹرنز لیتا رہا کبھی اس میں کچھ ایسے جو مرکزی ملزمان تھے جن کو کے بعد میں گرفتار کیا گیا کچھ ایسے بھی ملزمان رہے جو کہ فیصلے کے تحریر ہونے تک وہ مفرور ہی رہے اور ان کو مفرور قرار دے دیا گیا ان کے وارنٹ تو جاری کر دیا گیا لیکن ان کے حوالے سے فیصلے میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ سیاسی پارٹیوں کے جو رہنما جو کہ عام لوگ قیاس آرائیاں کر رہے تھے کہ شاید اس میں کچھ سیاسی پارٹیوں کے رہنماوں کو بھی صدا دی جائے عیانت کے جرم میں یا پھر سہودتکاری کے جرم میں تو وہ تمام لوگ بھی بری ہو گئے جن پہ کہ استقاسہ جو ہے وہ کوئی جرم ثابت نہ کر سکی لہٰذا متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رعوف صدیقی صاحب آج بری ہوئے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سانیہ بلدیہ کیس کے جو مرکزی ملزمان تھے جس میں کہ رحمان بھولا اور زبیر چریا جنہیں سزائے موت کا حکم دیا گیا اور یہ سزائے موت ایک دفعہ نہیں بلکہ دو سو انسٹھ بار یہ جو سزائے موت ہے یہ دینے کا حکم دیا گیا ہے ساتھی ساتھ دس سال قید بامشقت بھی دی گئی ہے دوسری جانب یہ بھی کہا گیا ہے کہ دو دو لاکھ روپے جو ہے وہ بھی جرمانہ بھی جو ہے نا وہ ان پہ کیا گیا ہے ملزمان پہ اور اس کے علاوہ ستائیس لاکھ روپے دیت بھی ملزمان سے یعنی جو مجرمان اب ہو گئے ہیں سزا ملنے کے بعد ان پر دیت بھی آئیت کی گئی ہے یعنی دس سال قید بامشقت بھی ہے جنہوں کو پھانسی دی گئی ہے رحمان بھولا اور زبیر چریا کو اور ساتھی ساتھ دو لاکھ روپے جرمانہ اور ستائیس لاکھ روپے دیت بھی جو ہے وہ آئیت کی گئی ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چار ملزمان کو عمر قید کا بھی جو حکم ہے وہ دیا گیا ہے بہت طویل فیصلہ ہے دو سو ستر صفات پر مشتمل ہے تقریبا چار سو گواہان کے بیان اس مقدمے میں ریکارڈ ہوئے ایک طویل مقدمہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہتی جسے تاریخ ساز مقدمہ کہا جائے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا بڑی شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ آخر کیا فیصلہ آتا ہے وہ فیصلہ بہرحال آج آ گیا ہے اور جو مجرمان ہیں انہیں سزا موت کا حکم دے دیا گیا ہے ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اس فیصلے میں دو دو لاکھ روپے فیقس ان تمام متاثرہ افراد کو جو جانباہ ہو گئے اس سانہے میں ان کے لیے بھی یہ دو لاکھ روپے فیقس کا اعلان کر دیا گیا ہے جو متاثرین ہیں جو لوائقین ہیں ان افراد کے جانباہ ہو گئے اس سانہے میں ان کے بھی مختلف تاثرات جو ہیں وہ سامنے آئے کچھ لوگوں کو یہ فیصلہ جو ہے وہ بہتر لگا کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو انہوں نے کہا کہ نہیں آٹھ سال کے بعد جو ہے صرف دو لوگوں کو سزا موت دی گئی باقی تمام لوگوں کو بری کر دیا گیا اور یا صرف چار لوگوں کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا دی گئی اس کے علاوہ جو کمپنسیشن دینا چاہیے تھا وہ بھی دو لاکھ روپے فیقس جو ہے وہ خاتر خواہ نہیں ہے اسی طرح مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے آج پریس کانفرنس کا بھی سلسلہ جاری رہا جماعت اسلامی کی جانب سے آج پریس کانفرنس کی گئی جو کہ بقاعدہ بلدیہ فیکٹری لوائقین کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی اس کے علاوہ اور مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے بھی جو رد عمل ہے وہ سامنے آتا رہا ہے بہرالناظرین اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں رہنماؤں پاکستان تحریک انصاف اور سربراہ بیت المال سندھ ہنید لکانی صاحب اسلام علیکم سر آپ بہت شامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہنید صاحب آپ میری آواز سم سکتے ہیں مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے جی سر آج یہ فیصلہ جو کہ تحریری فیصلہ انصلاد دہشتگردی کے عدالت نے تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا دو ستر صفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے اور دو جو مرکزی ملزمان تھے انہیں سزائے موت کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ چار ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے جرمانے بھی آئیت کیے گئے ہیں اور ستائیس لاغ روپے فیقس جو مجرمان ہیں ان پر دیت بھی آئیت کی گئی ہے کیا کہتے ہیں سر آپ اس فیصلے کے حوالے سے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ شکر اللہ کا کہ فیصلہ آ گیا اور شکر اللہ کا تضاہ مل گئی آم 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 بہت لمبا ٹائم ہے آٹھ سال آم ایک آم ایک اتنے بڑے آم کیپ کو جس میں سیکڑوں لوگوں کو آگ سے جلا دیا ہو کھلے عام جو ہے اس طرح ان کی فیکٹوری کو آگ لگایا ہو تو اس میں آٹھ سال اگر لگے تو یہ اگر تھوڑا پہلے ہو جاتا تو زیادہ اچھا تھا بیکوز جن لوگوں کے ساتھ گزری ہے اور یہ آٹھ جو گزرے ہیں جن کا کمانے والا چلا گیا ایک غریب آدمی کا اس کی بچوں کا کیا حال ہوگا اس کی ان کی کب ان کو پیسے ملیں گے تو آم یہ ہے کہ تھوڑا ان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ لوگ خوش ہیں آجا صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ اس میں صاحب یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ صرف دو ملزمان مرکزی ملزمان کو سزائے موت چار کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی لیکن جو لوگ سہولتکار تھے یا جن پر شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا انہیں کوئی سزا نہیں دی گئی آپ کیا کہتے ہیں صاحب سوالے سے جی یہ بھی بہت امپورٹن پوائنٹ ہے یہ کراچی شہر میں جو واقعات ہوئے ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ رہے ہیں باہر کے ملکوں سے بیٹھ کے لوگوں نے کنٹرول کیا ہے ان چیزوں کو اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے جن بچوں سے یہ کام کروائے گئے ہیں ان کو بھی بہکا کے درا کے اور انس کو یوز کیا ہے ایک انپوریڈ آدمی کو غریب آدمی کو یوز کیا ہے اور اس کو سزا تو مل گئی ہے لیکن اس کے پیچھے جو لوگ ہیں اگر ان کو ختم نہیں کیا تو اس قسم کے اور واقعات ہوتے رہیں گے اور ان سزاؤں کا فائدہ نہیں ہوگا لیکن سزا ایک تو عبرتناک ہونی چاہیے تاکہ آگے دوسرا کوئی اچھے نہ کرنے کے لیے اور دوسرا سزا جلدی ہونی چاہیے سر مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ظاہر سی بات ہے اس فیصلے کو چیلنج بھی کیا جائے گا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یعنی چیف جسٹرس آف پاکستان سے بھی درخواست کی جاری ہے کہ سور موٹر نوٹس لیں اور دوبارہ سے ٹرائل کیا جائے آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے دیکھیں چیف جسٹرس آف کے پاس تو یہ اختیار ہے وہ اگر سمجھتے ہیں اس فیصلے کوئی ویٹنس ہے یا جو لوگ ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ریویجن ہو وہ سیٹسفار نہیں تو ضرور اس کو دوبارہ چیک کیا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس میں لیکن آگین ہم نے تو سائیٹی کو اگر امپروف کرنا ہے تو سزا جو ہے وہ تمام لوگوں کو ملنی چاہیے جو جو اس میں سہولتکار تھے جو جو اس کے پلانرز تھے ان سب کو اور وہ دھرچے پچھپے نہیں ہیں بڑا کھل کے ہمارے ملک میں جو بھی ایسے ایلیمنٹ تھے انہوں نے یہ کام کیا ہے پرچیاں باتی ہیں بوریاں بنائی ہیں اور لوگوں کا قتل و غالب کیا ہے شہر میں سر کیا سمجھتے ہیں دو لاکھ روپے فیکس کمپنسیشن کم نہیں ہے سر مطلب کسی گھر کا چشم و چراغ اس گھر کا جو ارننگ میمبر ہوتا ہے یعنی کمانے والا کفیل اگر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے دو لاکھ روپے دینا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس میں سویل سوسائیٹی کو یا اور دوسرے لوگوں کو مدد نہیں کرنے چاہیے لیکن یہ تو اس کے لیے جس کا پیارا ہے دو لاکھ کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے انسان کی جان کے آگے اور یہ کوئی ان کے مسئلے کا بھی حل نہیں ہوگا بٹ میں سمجھتا ہوں یہ تو عدالت کا حکومت کو بھی آگے بڑھ کے اس میں چاہے وہ سندھ حکومت ہو چاہے وہ فیڈل گورنمنٹ ہو اس کو آگے بڑھ کے ان لوگوں کی امداد کرنی چاہیے تاہیے ان کے بچے جو مظلوم لوگ ہیں وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں ان کا کمانے والا چلا گیا ہے اس ملک کا شہری چلا گیا ہے اور ایک مندر پر شہری چلا گیا ہے تو ہمیں ان کا ایک سیز ہزارہ تو کڑنا چاہیے بہترین طریقے سے اچھا حرنیت بھائی جونکہ آپ بیت المال سندھ کے سرورا بھی ہیں اور سماجی کارکن بھی ہیں آپ سے میں ایک اور مسئلے کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ یعنی میڈیا میں خاص طور پر مبینہ زیادتی کے جو کسز ہیں ہم ان میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے میڈیا پر ریپورٹ بھی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید ان واقعات کو بہت زیادہ ریپورٹ نہیں کرنا چاہیے یا یہ کہ آئیڈنٹیٹی ریویل نہیں ہونی چاہیے اب یہ کے بعد دیگرے موٹروے ریپ کیس اس کے بعد اس سے پہلے ننی بچی مروہ کا ریپ کیس اور اس کا قتل کیا گیا اور اب آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک بائیس سالہ لڑکی جس کو کے جو سیلز گرل تھی اور اس کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے باقاعدہ ایک مبینہ طور پر ایک ویگو جو ڈبل کیابن ہے اس کے اندر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اس لڑکی کو آغوا کیا اور اس کے بعد ایک مخصوص جگہ پر لے جا کے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے کیا کہتے ہیں سر آپ درستر بھی یہ شرم کی بات ہے ہمارے لئے ہمارے ملک کے لئے یہ شرم کی بات ہے کہ اسلامی ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہاں پر اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اور اب ہم جو ہے وہ صرف باتیں کریں شرم آتی ہے ایسے واقعے کو بیڈیا پہ بھی اٹھانے پہ لیکن کیا کریں ہماری اپنی بیٹیاں ہماری بہنیں ہماری ماں ہماری جو بھی بچیاں جو کام کرتی ہیں کاروبار کرتی ہیں باہر نکلتی ہیں کوئی بھی سیف فیل نہیں کر رہا اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہاں کی پولیس جو ہے وہ کمپلیٹلی کرپت اور ناہل ہے اور جسٹس ملتا نہیں ہے اور سوسائیٹی میں ایسا رواج ہے کہ لوگ جو ہے شرم کی مارے پولیس کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اور دھکے کھانے پڑیں گے اور مشکلات ہوں گی سو یہ کیسس پہ تو سو موٹو لینا چاہیے چیف جسٹس کو امیڈیٹلی فرم دو ٹاپ لیول تمام اسیمبلی ممبران کو اس کے اوپر ایکشن ایسی قانون سازی کرنی چاہیے کہ ان درندوں کو ان حیوانوں کو جو ہے ان کے منطقی انطل ایسا ان کے ساتھ حشر کیا جائے کہ آگے سوچے بھی نہ اس قسم کا واقعہ کرنے کا لیکن جہاں تک مجھے نیشنل اسیمبلی کا پتہ ہے اس میں تو بل آلیڈی پیش ہوا ہے جس کو بلاول زرداری صاحب نے روکا ہوا ہے اور وہ بل یہی ہے کہ سریعام ان کو سزا دی جائے تاکہ دیکھنے والا جو ہے وہ اس سے عبرت حاصل کر سکے باقی پلیس جو ہے اس کو پروف کرنا اس کا ڈین اے ٹیسٹ کرنا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کی لابز بھی ہونی چاہیے تاکہ جس بھی آدمی جس بچی کے ساتھ زادتی ہو وہ بڑی سیفٹی سیکیورٹی کے ساتھ جا کے اپنی کمپلین لوج کر آ سکے سر کیا سمجھتے وجہ کیا ہے کیا بہت زیادہ بیرونی میڈیا جو ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ انٹرنیٹ یا کچھ ماحول کی وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ یہ کیسز جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں یعنی بیمار ذہن کے لوگ اب ہمیں معاشرے میں نظر آنے لگے ہیں کیا وجہ ہے کچھ یہ ایک دہشت پھیلانا بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے یہ حوالیت جو ہے یہ بیماری جو ہے اکثر لوگوں کے جہن میں آ گئی ہے اور پلس ایک انبیلنس ہے سوسائیٹی میں میل فیمیل ریشو میں اب ہماری بچیوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ باہر جا کے کام کر سکیں یا کوئی بزنس میں نوکری کر سکیں بکوز ہیش بہت زیادہ ہے اور جو بھی لاؤز بنائیں لاؤز اچھے ہیں لاؤز میں کوئی خرابی نہیں ہے بٹ ان کی امپلیمنٹیشن ٹھیک نہیں ہے ان کی کمپلین سینٹرز ٹھیک نہیں ہے ان کا جو ہے امیجیٹ ان کو ڈیسیشن نہیں ملتا جسٹس نہیں ملتی تو اس وجہ سے یہ اور پھیلتے جا رہے ہیں جب سزا اور جزا کا نظام ٹائم ہوگا اس وقت یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے بلکل آپ نے صحیح کہا گی جب تک کہ جتنی سخت سے سخت سزا دی جائے گی جتنا عبرت بنایا جائے گا اس جرم کو اتنے ہی اس سزا میں کمی آسکتی ہے بہت شکریہ ہنیت لاکھانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے یعنی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سرورہ بیت المال سینڈ ہنیت لاکھانی ہمارے ساتھ پروگرام میں لائیو موجود تھے ناظرین ایک چھوڑا سا وقف لینا چاہیں گے وقف کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہی ہے پروگرام خبر کی خبر ناظرین بیلکم باک ایک دوبار پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین ہم بات کر رہے ہیں سانے بلدیا فیکٹری کے حوالے سے جس کا آج تہریری فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے اس فیصلے میں مختلف اس فیصلے کے حوالے سے جو ہے سیاسی جماعتوں نے بھی پریس کانفرنس کی کچھ مختلف تاثرات لوائقین کی جانب سے بھی دیکھنے میں آئے اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سوپریم کورٹ جناب خلیق احمد صاحب السلام علیکم سر آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں جناب سر کچھ قانونی پہلوں پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سر آج یہ جو فیصلہ آٹھ سال کے بعد آٹھ سال کے ٹرائل کے بعد اسپیشل جو ٹررسٹ انٹی ٹررسٹ کورٹ ہے انساز دہشتگردی کی عدالت نے عبدالقدوس میمن صاحب جو کہ معزز جج ہیں انہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کو یہ اتراز ہے کہ جو یعنی شخص مفرور تھا اسے صرف اس کے وارنٹ جاری کر کے اور اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا تو کیا اب اگر وہ شخص آ جاتا ہے تو کیا ٹرائل دوبارہ چلایا جائے گا اور دوبارہ سے ٹرائل چلا گیا اس کو سزا دی جائے گی کیا کہتے ہیں سر آپ دیکھیں قانون تو یہی کہتا ہے کہ کسی بھی ایکیوز کی ایبسنس میں کوئی ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اس کے سامنے ایویڈنس ریکارڈ ہونی ہے اور جو ایک پروسیجر ہے کہ جی ایبسنسیا میں کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی یہ تو کپیٹل پنیشمنٹ ہے تو اگر اس کی اس کو کنویکٹ بھی کر جاتا بھی مشرف والا کیس بھی ہوا تھا سر پرویز مشرف صاحب والے کیس میں سزا موت دی گئی اور بڑی سخت سزا دی گئی تو ان کی بھی ایبسنس میں ہوا ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہو پایا تھا جی جی تو وہ تو نہیں آیا تو اس کے بعد اس نے اپ ایکس کورٹ نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا ہمارے باتے قانون موجود ہے تھری فیفٹی تھری سیکشن ہے سی آرٹی سی کا جس کے تحت ایک پروسیجر ہے کہ جی کس طرح ایویڈنس ریکارڈ ہونی ہے اب اس کی وائلیشن کا مطلب یہ ہے کہ جی پورا کیس سپائل ہو گیا تو اس کی ایبسنس میں تو آپ اس کو ٹرائل ہی نہیں چلا سکتے تو کنویکشن تو دور کی بات ہے خلیق صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایبسنسیا میں جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں سنایا جاتا لیکن اب جو ماضی میں فیصلے سنا دیئے گئے ایویڈ کیسز کو ری اوپن کر کے لوگوں کی ڈیت کے بعد بھی ان کے فیصلے کیے گئے ہیں تو پھر سر وہ کیسے ممکن ہوتا ہے مطلب ڈیت کے بعد تو نہیں ہوتے کونسی ڈیت کے بعد تو کوئی ایسا پس پر نہیں ہے اچھا سر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ جیسے اگر یہ جو کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے جسے ہم فانسی کی سزا کہتے ہیں کیا اس کی توسیخ کی ضرورت ہوتی ہے ایپ ایکس کورٹ سے کہ جب تک کہ ایک دوسری عدالت سے یا ہائی کورٹ سے اس فیصلے کی توسیخ نہ ہو جائے اس پر عمل درامت نہیں کیا جا سکتا نہیں نہیں یہ تو ٹائل کورٹ جو ہے یہ جو ٹائل کورٹ ہے یہ ریفرنس بھیجے گا ہائی کورٹ کو یہ اس کو کہلاتا ہے یہ کنفرمیشن کیسز ہوتے ہیں بھی ہائی کورٹ اس کی توسیخ کرے گا یہ ریفرنس جائے گا اس کے بعد پھر اس پر عمل درامت پھر ہائی کورٹ اس کا جی پھر اس کے پر اگر کوئی اپیر نہیں ہوئی یہ کنفرمیشن کیسز پہلے ریفرنس جائے گا ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گا پھر وہ ہی میں جو ہے کئی بار سزا موت کا حکم دیا گیا یعنی کئی بار فانسی دی جائے گی تو کیا کسی ملزم کو یعنی کسی مجرم کو جس کو فانسی کی سزا دی گئی ہو اور وہ پہلی فانسی میں ہی جو ہے وہ مطلب جا بہاک ہو جائے تو کیا اس کے بعد بھی اسے مزید فانسی کی سزائیں دی جاتی ہیں دو سو انسٹھ یا دو سو ساٹھ مرتبہ تقریباً فانسی کی سزا کا حکم دیا گیا ہے یہ تو ہر پوسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ فانسی کا ایک طریقہ کار ہے کہ جی آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر دیکھے گا اس کے بعد ڈیتھ تک جو ہے وہ جب تک کٹ پرم نہیں کرے گا اب ڈیتھ کے بعد ڈیتھ تو نہیں دی جا سکتی نا مشہرہ صاحب آلے کیلز میں بھی یہی بات ہوئی دی تو اب یہ کیونکہ کیس اتنا ہائیلائٹڈ ہے اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اب پھر اسی طرح جس طرح یہ کمپنسیشن دی جا رہی ہے اس پر ڈیتھ کا بھی دیکھیں نا ڈیتھ کا بھی میگر آماؤٹ ہے اب یہ تو دو سو چو سٹھ جتنے لوگ کی ڈیتھ ہوئی ہے سب کو ڈیتھ دینی چاہیے صحیح ہے نا تو وہ تو اس طرح کا جیجمنٹ میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے تو وہ ویسے بھی پوسیبل نہیں ہیں یہ چیزیں کہ جی ایک دفعہ تیل ڈیتھ کے بعد جو ہے اس کے بعد کیسے ڈیتھ دی جائے لیکن کیونکہ یہ کانٹم ہے جس طرح کا یہ سانیہ تھا تو اس کانٹم کو دیکھتے ہوئے جیج صاحب نے اس میں اس کو لیے کہ یہ ایکسرسائز تو سکسی فور ٹائم نہیں ہو سکے گی یہ تو ایک ہی ٹائم ہو خلیق صاحب جیسے اگر نارمل روٹین میں یا جو عام کیسز آتے ہیں اس میں اگر کوئی دھرے قتل کا مجرم ہو اور اسے دو دفعہ پھانسی کی سزا دی جائے تو کیا اسے واقعی دو دفعہ پھانسی کی سزا دی جاتی ہے اس کے بعد دیت کے بعد تو دیت نہیں ہو سکتی نا تو پھر پھر بھی آرڈر جو ہے ایکسی کیونٹ نہیں ہوگا اسے مختلف قسم کی مثالیں اور بھی ہیں ایک ڈیفرینٹ اگر وہ کیونکہ اس وقت یہ سانیہ بھی ایسا ہے کہ اگر آپ کو سیویل سائٹ کی وہ دے مثالیں تو اچھا نہیں ہے مناسب نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ جی بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ایک دفعہ جب کسی کو دیت ہوگے تو کوئی پنیشمنٹ تو نظر نہیں آری اب وہ صرف کانٹم بڑھانے کے لیے کہ شاید لوگ کیونکہ پنیشمنٹ دینے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جی پنیشمنٹ سے لوگ سبق حاصل کریں تو اگر دوبارہ اس کی لاحش کو لٹکایا جائے تو اس کو تو کوئی فرق نہیں مڑے گا لیکن کانٹم کی وجہ سے شاید ہو لیکن یہ پوسیبل نہیں ہے ابھی تک کہ جی کسی کو دو دفعہ فاصل دی گئی ہو حجر صرف آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ قانونی طور پہ کیونکہ بڑی تنقید کی جاری ہے کہ اگر کسی نے سہولتکاری کی تھی چاہے اس پر جرم ثابت نہیں بھی ہو رہا تھا تو سہولتکاری کے جو الزام میں اس کو موت کی سزا دینی چاہیے تھی یا کوئی بھی سزا سنانی چاہیے تھی کیا ہمارے قانون میں اگر کوئی سہولتکاری کرے تو کیا اس کو بھی وہی سزا دی جاتی ہے جو اس قاتل کو دی جارہی ہوتی ہے دیکھیں ہے تو وہی بیسکلی اس کی تو ابیٹمنٹ کی سزا وہی ہے جو مین کیس کی سزا ہے ٹھیک ہے نا قانون تو یہی کہتا ہے کہ جی اگر آپ نے ابیٹمنٹ کلاتا ہے یہ جس کو سہولتکاری کرتے ہیں کہ جی اگر وہ اس کو پارٹیسیپیٹ نہیں کرتا تو وہ جرمی نہیں ہوتا جس کی بات ہو رہی ہے تو ابیٹر کی بھی ریسپونسیبیلیٹی وہی ہوتی ہے لیکن کیونکہ یہ تو سارا یہ جو پورا اپرینٹلی کیس اتنے عرصے چلا یہ تو اپرینٹلی یہ لگتا ہے کہ جی پروسیکیوشن کی اور انویسٹیگیشن کی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے جج صاحب کو اتنا کونفلیکٹڈ جیجمنٹ دینا پڑا کہ آپ دیکھیں نا انویسٹیگیشن کا ایک طریقہ ہے کہ چین سے چین ملنی ہے کوریبوریشن ہونی ہے مختلف قسم کے لوگوں کے سٹیٹمنٹ کی اب جو بسلے بسلت سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی وقت جو بات کر رہے ہیں سہولتکاری کی تو وکیریاس لائیبلیٹی تو اس کی بھی ہے جو کم فیکٹری کا مالک ہے سمجھ رہے ہیں آپ اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے ان کا سٹیٹمنٹ ویڈیو لنک سے ہوتا ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں وہ بیل پہ بھی آ جاتے ہیں وہ ایف آئی آر بھی ختم ہو جاتی ہے پھر جو ہے اس کی ایک نئی ایف آئی آر کسی رضوان قریشی کی بیسس کے اوپر وہ شروع ہوتی ہے تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس کی وجہ سے بھی ججمنٹ کی سیچویشن یہ ہے کہ اب سات سو برخل سیون سکسی فور جس میں وٹنیسس تھے جس میں چار سو اگزامن کی ہیں کورٹ نے ابھی اصل میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی کوئی بھی ٹرائل چلانے کے لیے اتنی ایفیڈنس ہونی چاہیے کہ جس سے کیس اسٹیبلش ہو جائے دوسری جو آپ کی بات یہ ہے کہ جی سہولتکار کو اب سہولتکاری کے لیے اگر سہولتکار کے لیے کوئی وربل اسٹریٹمنٹ ہے کسی ملزم نے اپنی جہان چھڑھانے کے لیے کسی اور کو امپلیکیٹ کر دیا اور کوئی ایفیڈنس نہیں مل لی ہے تو پھر کوٹ یہ دیکھتا ہے کہ جی اس کیس پہ کیسے ہم سہولتکار کو انوالف کر دیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ججمنٹ میں جج صاحب نے جو ہر ایفیڈنس سے کوئی جس نکالی ہے اس کے بعد اس کی کوئی ایفیڈنس دیکھی ہے کسی کی کسی سے دشمنی ہو وہ کہہ دے گے جناب ان کے کہنے پہ میں نے کیا تھا تو کوئی ایسی ایفیڈنس بھی ساتھ میں ہونی چاہیے کہ جس سے کورپورٹ کر رہا ہوں اب سکس یہ چار سو گواہوں نے اگر ابیٹر کے مطالق کوئی بات نہیں کی ہو یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز نے کوئی ایسی چیز نہیں لی سہولتکار کے مطالق جو زبانی اس کو جو ہے نا مسکم پروف کرنے کے لیے کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہو یا پھر کوئی اتنی کنکریٹ ایفیڈنس اور لوگوں کی آئے دو چال لوگوں کی تاکہ کورٹ کو بڑی کنفیڈنٹ ایفیڈنس ملے کہ کوجنٹ ایفیڈنس کورٹ کے سامنے ہو کہ جی وہ سہولتکار کو اس میں انوالو کرے اب اگر کسی کے وربل سٹیٹمنٹ سے ہو رہی ہے اور اس کی طرف کورٹ کے بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کیونکہ کورٹ کے سامنے تو ہر آدمی بڑا انوسینٹ ہے اب اگر کسی ایک آدمی ایک اکیوز کوئی اکیوز ہے اس کا بیان جو ہے دوسرے اکیوز کے خلاف اس کے لیے بڑے کورٹوں کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ چیزیں ڈار دی ہیں تو اس چیز کو یہ پوری ایویڈنس کو تھرش آؤٹ کرنا پڑتا ہے اس میں دیکھنا پڑتا ہے سر کامسٹینشنل ایویڈنس ہے سر یہ تمام جیزیں قانون شہادت جو ہے اس میں آتی ہیں یہ خاص طور پڑت ہے قانون شہادت کے آرٹیکلز میں آتی ہیں اور اسی سے کورپوریٹ کر کے جج صاحبات پہتا کرتے ہیں اور اسی لیے جو ہے کہا جاتا ہے کہ کوئی ایویڈنس کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ایکس کلپریٹری ہے یا ان کلپریٹری ہے اپنی جان چھوڑانے کے لیے ملزم نے کسی کو کر دیا یا انویسٹیگیٹر کا کی انویسٹیگیشن کو ٹرن کرنے کے لیے کر دیا تو خالی کہنے سے یعنی اس کے فیکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے سر آپ سے بس لاسٹ کوئشن آپ سے جانا چاہوں گا کہ اب اس میں دس سال قید کی بھی سزا ہے اور ساتھی ساتھ پھانسی کی بھی سزا دی گئی ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دہشت گردی اس کے بعد کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی کچھ لوگ کچھ لوگ زخمی ہوئے پھر وہ کیمیکل یوز ہوا تو انہوں نے اس کو اس طرح سیکشن لگتے ہیں اسی حساب سے انہوں نے دس سال کی سزا دی ہے اسی طرح انہوں نے پہلے یہ جو مجرم ہے یہ پہلے دس سال کی سزا کارٹے گا اس کے بعد پھر پھانسی نہیں جائیں نہیں 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 تو اگر ڈیتھ کنفرمیشن ہو گئی ہائی کورٹ سے اور اس کے بعد اگر سپریم کورٹ پہ کوئی گیا اور نہیں گیا تو جیسے ہی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور باقی جو فردر فارمیلیٹیز ہوتی ہیں اس کی وہ ہو گئی اگر یہ اگر یہ سارا معاملہ ایک سال میں ختم ہو گیا تو ایک سال میں وہ ایکزیکیوٹ کر دیں گے سزا کو یہ دس سال انتظار تھوڑی کریں گے اچھا یعنی جو کیپیٹل پنشمنٹ ہوتی ہے وہ پہلے ایکزیکیوٹ ہو جاتی ہے اس کے اوپر وہ پہلے ایکزیکیوٹ کر دیتے ہیں اس کو اور وہی پہلے کنفرمیشن کیس ہائی کورٹ کنفرمیشن کیس دیکھے گا پھر اس کے بعد اگر سپریم کورٹ کوئی گیا تو گیا اور فردر فارمیلیٹی ہوگی ایکزیکیوٹ ہو جائے گی دزا تھوڑی کریں گے دس سال کا سزا پوری کریں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ ایڈوکیٹ خلیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ خلیق ایمہ صاحب جنہوں نے پروگرام کے لیے وقت نہیں کالا ناظرین یہاں ایک چھوڑا سا وقفہ لینے چاہئے گی وقفے کے بعد دوبارہ آپ کو خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہے گے پروگرام خبر کی خبر ناظرین ویلکم بیک ایک دوبارہ پھر آپ کو کچھ آمدیت کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر بلند اقبال اور ناظرین آجم بات کر رہے ہیں سانیہ بلدیہ فیکٹری کے جو اس کا فیصلہ آیا اس کیس کا اس حوالے سے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مختلف سیاسی رہنمان جن کے نام جوڑے جا رہے تھے یا یہ کہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ شاید اس فیصلے کے بعد یا اس فیصلے میں بہت سے ایسے لوگوں کو بھی شاید سزا سنائی جائے جو کہ آہ زمانت پہ رہے یا جو آہ ابتدائی طور پہ جن پر الزامات لگائے گئے تھے آہ لیکن تمام لوگ جو ہیں ایسے لوگ جن پر جرم ثابت نہیں وہ تمام لوگ آہ جو اس کیس میں شامل ہو گئے تھے وہ بری کر دیے گئے اور آہ ایسے لوگ جن کو کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید ان کو آہ گواہوں کی یعنی گواہی کی روشنی میں ان کے بیانات کی روشنی میں شاید آہ کوئی مزید گرفتاری عمل میں آئے تو ایسا بھی نہیں ہوا اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ سیاسی طور پہ خاص طور پہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اور پاک سرزوین پارٹی آہ یا اس کے علاوہ جو آہ دیگر ایسی جماعتیں ہیں آہ ان کا کیا آہ رد عمل رہا تو ہمارے ساتھ کے حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی تھیں آہ رہوش صدیقی صاحب کو آج بری کر دیا گیا اس مقدمے سے اس کے علاوہ بھی آہ پاک سرزوین پارٹی سے تعلق رکھنے والے بھی آہ کافی لوگوں کے بارے میں ہی کہا جا رہا تھا مطلب کچھ ایسے رہنمائی جن کے بارے میں ہی کہا جا رہا تھا کہ شاید اس فیستے سے آہ ان رہنمائوں کو بھی کوئی نہ کوئی کسی قسم کی وزیر تھے جب یہ بات کیا پیش آیا تھا آہ تو آج وہ بری ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود الزامات جو ہے ایمکیم پاکستان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ جو جن لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے وہ ایمکیم پاکستان کو اس وقت کارکن تھے اور اس کے بعد جو ہے انہیں آہ جسون بات میں کیا گیا اسی طرح سے آہ بات کی جائے پی ایس پی کی تو انیس قائم کھانی ہوں یا ہمیں صدقی ہوں تو ان کے اوپر بھی بڑے باتیں ہوتی رہیں لیکن آہ آج بھی ایمکیم پاکستان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ آج جو فیصلہ آیا ہے جس میں روح صدقی کو بری کیا گیا ہے اس فیصلے میں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمکیم پاکستان کا اس آہ کیس سے اس آہ سانیے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے جو ہے آہ افسوس کا اظہار کیا کہ آٹھ سال لگے جو متاثرین ہیں ان کو انصاف پرام ہونے میں لیکن اس کے باوجود ایمکیم پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا اس چیز کو ڈیفین کرنا کہ جو زبیل چریا یا جیگہ جو لوگوں کو فانسیوں کی سزا ہوئی ہے دو لوگوں کو تو وہ ایمکیم پاکستان کا حصہ تھے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے بعد ایمکیم پاکستان کو ایمکیم پاکستان نے ان کو ڈیساؤن کیا اسی طرح سے ہمات سے دیکھی جو کہ کیٹی سی کراچی تنظیمی کمیٹی کے انچارج تھے ان کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جن کا کیس میں بھی ذکر ہے لیکن شجات میں آپ سے ہی جاننا چاہوں ہوں نا کہ یہ یعنی رحمان اور زبیر جو ہیں یہ تو سابقہ ایمکیم جو بائیس اگس سے پہلے کی ایمکیم تھی اس کا حصہ رہے نا سر کیا بائیس اگس کے بعد بھی وہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا بھی حصہ تھے دیکھیں بائیس اگس کے بعد لیکن بائیس اگس سے پہلے ضرور تھے لیکن سوال یہ ہے کہ ایمکیم پاکستان سے اپنے بانی کے علاوہ وہیتی وہی کھڑی ہے جتنے بھی بات کی جائے تو رف ستری کی بات کی جائے تو ایمکیم پاکستان کیلئے خوشگواہ لمحہ ہے کہ ان کو پڑی کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود تنقید کا سامنا انہیں ایمکیم پاکستان کو آج بھی کرنا پڑے گا کیونکہ جس طرح سے دیگر سیاستی جماعتیں جس میں جماعت اسلامی ہو یا پیپلز پارٹی ہو ان کی جانے سے کہا جا رہا ہے کہ جو ملزمان کو سزائے موت ہوئی ہے اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اس باقی پیچھے ایمکیم پاکستان کا ہاتھ تھا لیکن ایمکیم پاکستان نے یہ تھے ہم نے اپنے لوگوں کو جو لوگ جن کو سزا ہوئی ہیں ان کو پہلے ہی بہت پہلے ہی ڈیس آن کر گیا تھا تو اب پی ایس ٹی بھی کانفرس کرنے جا رہی ہیں صبح میں اور اس کے بعد پی ایس ٹی کا ورزن کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوگا تاہم جو ہے ایمکیم پاکستان کیے اور اور سلطحال بہت یہ ہے اچھی خبر یہ ہے کہ رفصدی کی جو کہ اکیو سمجھے جا رہے تھے کہ بہت اہم کردار ان کا ہوگا اور بھتتے کی پچی بھتتہ مانگنے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا تو رفصدی کی آج بری ہوئے ہیں مبینہ طور پر شجاعت یعنی مبینہ طور پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ یہ ہے کیونکہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے ایک فیصلہ آیا یہاں میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یعنی مختلف جو سیاسی جماعتیں خاص طور پر جماعت اسلامی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو تمام تر جو الزامات یا جرم ہیں وہ یا سزائیں جو ہیں وہ لندن کے حصے میں آگئیں اور جو پاکساف ہوئے وہ بھی نکل گئے جو پاکستان میں رہے وہ بھی نکل گئے کیا کہتے ہیں آپ بلکل دیکھیں جماعت اسلامی ہوں یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں ان کا اسٹانس یہی ہے کہ یہ تو کلن چٹ ہوئی کہ ایک طرح سے جو ہے لندن پر سارا اعظام ہو گیا لیکن دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے وہ ہی لوگ ہیں جو کہ پاکستان کا حصہ تھے لیکن پاکستان کا اسٹانس یہ کہ ان لوگوں کو ہم نے دسون کر دیا تھا بہت پہلے ہی اس پیسلی کے آنے سے پہلے ہی تو ایمکیم پاکستان کا اسٹانس سٹرونگ ضرور ہے لیکن اس کے باوجود ایمکیم پاکستان کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح سے بارہ مہی کے بارے میں کہا جاتا ہے آج بھی ایمکیم پاکستان اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے ایمکیم پاکستان کی بھی لوگ مرے اور تیسی جماعتوں کی بھی لوگ مرے ناظرین نے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقوال کو اجازت دیجئے بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ